اسلام علیکم دوستو ویلکم تو سیکنڈ پارٹ آف اسیس بی سیریز ویڈیو تو سیکنڈ ڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگا اسیس بی کا آپ کا سیکنڈ ٹیسٹنگ دے اور اس میں آپ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ لیا جائیں گے تو اس دن کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس دن کے آغاز میں آپ کو حال میں کٹھا کر لیا جائے گا اور آپ کو سارا بتایا جائے گا کہ آپ کے کس قسم کے ٹیسٹ ہوں گے تو میرین دو چیزیں ہوگا اس دن میں اس دن میں وہ ہوگا انٹلیجنس ٹیسٹ چجن سیکالوجیکل ٹیسٹ اینٹلیجنس ٹیسٹ میں آپ کا سکرینگ ٹیسٹ ہوگا جس پہ تین ٹاپکس ہوں گے ایک ہوگا وہربل ٹیسٹ کا ایک ہوگا انکال وربل کا اور Palm score اور ایک ہوگا �بکینیکل اپٹیٹیو دیسٹ کا ان تینوں کی امب کو پکچر سابات دکھا رہے ہیں کہ جس کیس طرح ہوتی ہیں وربل ٹیسٹ ونان وربل میکنیکل اپٹیٹو ٹیسٹ یہ ٹیسٹ آپ کا پاس کا نائن تائی لازمی ہے اور اس کے نمبر کافی میٹر کرتی ہیں تو جو سیکنڈ اس دن میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیکالوجیکل ٹیسٹ سیکالوجیکل ٹیسٹ میں آپ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتی ہیں جو کہ سیکالوجیس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کا بعد میں انٹرویو بھی لیتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں فل کی ہیں آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے اور آپ کتنا جنجز آپ نے لکھا ہے اس کے ساتھ آپ کی پرسنیلٹی میچ کرتی ہے سیکالوجیکل ٹیسٹ میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سیکنٹینس کمپلیشن ہوتا ہے ورڈز دکھائے جاتے ہیں اس پر جملے بنانے ہوتے ہیں پکچرز دکھائی جاتی ہیں اس پر آپ نے سوریز لکھنی ہوتی ہیں آپ کو سوری سی سٹوریز سٹارٹ کر دی جاتی ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے تو اس کو ون بے ون ترٹیب سے ایکسپلین کر دیتے ہیں یہ تو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ ہے سنٹینس کمپلیشن آپ کو ادا جملہ دیا جاتا ہے اس کو آپ نے مکمل فل کرنا ہوتا ہے یہ چھبیس ہردو کے فکرے ہوتے ہیں اور چھبیس انگلیش کے فکرے ہوتے ہیں اور آرلارٹ کا ادا ٹائم میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا وارڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ ورڈ اسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو کچھ سیکنڈز کے لیے ورڈ دیا جاتا ہے اور آپ نے اس پہ جملہ بنانا ہوتا ہے مثلا آپ کو ورڈ دیا جاتا ہے گان کا سورڈ کا وین کا پیٹل کا آپ نے اس پہ اپنے مائنٹس کے مطابق جملے بنانے ہوتے ہیں جس کو سائیکولوجس بعد میں جیچ کرتا ہے یہ تقریبا سو ورڈ ہوتے ہیں اور آپ نے ہر سنٹینس کو ہر دس سیکنڈ میں بنانا ہوتا ہے اس کے بعد پکچر سٹوری کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے اور آپ نے لڑ کر دا ٹائم میں تقریبا چار منٹ میں اس پکچر پر پوری سٹوری لکھنے ہوتی ہے اپنے مائنٹ کے مطابق پکچر کے بعد جو پینٹر سٹوری ہوتی ہے اس میں آپ کو سٹوری سٹارٹ کر دی جاتی ہے مثلا ایک شخص کو جنگل میں ایک بیگ ملا آپ نے اسٹوری کو بعد میں مکمل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد انڈ پر آپ کو پانچ میریٹس اور پانچ ڈی میریٹس اپنے جو آپ کو ڈوزیر جو فائل دی جاتی ہے اس میں لکھنا ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک فائل دی جاتی ہے اور سامنے آپ کے سکرین لگی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر آپ نے تمام ٹیسٹ میں کمل کرنے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے سیکنڈ ڈی پر ہوتی ہیں اب ہم آپ کو ٹپس وغیرہ بتا دیتے ہیں جن کو ان پر آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ ان ٹیسٹ میں اچھا پر فارم کر سکیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ لوگ حال میں اکٹھے ہوں تو آپ لوگ بالکل تمیز سے بیٹھیں کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق آپ کو حال میں مونیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کیمروں کے طرف اور یہ چیز چیک کی جاتی ہے کہ آپ کا حال میں بیہیوئر کیسا ہے تو آپ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کافی ترطیب سے بیٹھیں تمیز سے بیٹھیں اور یہ دکھائیں کہ آپ اسے بھی ٹیسٹ میں ریکومنڈ ہونے ہی آئے ہیں تو جو سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے اس میں آپ مارے لئے بکس لے سکتے ہیں تاکہ آپ پرپریشن کر سکیں نیچے آپ کومیٹس میں مینشن کر دیں ہم آپ کو بکس آرنڈ کر دیں گے آپ اس بکس سے پرپریشن کر سکتے ہیں ویسے لیکن اگر آپ نے نیشل ٹیسٹ دیا ہے اگر آپ نے اس کی تحریح کی تھی تو یہ ٹیسٹ آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ میکنیکل اپنی چیز ہے ایک نئی چیز ہے جو کہ آپ بکس سے دیکھ کے حال کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بکس فائدہ ماند ہوں گی اس کے بعد جو آپ کا سنٹیلس کا پریشن گیا ہے یہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں ٹائم کا ایشو آتا ہے کہ آپ نے ٹائم میں چیزیں مکمل کرنی ہوتی ہیں کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں مکمل کریں تاکہ صورت آپ کے بارے میں بہتر ٹھیکے سے اندازہ لگا سکے ورسوسوشن میں بھی اس طرح آپ کوشش کریں جملے بنائیں زیادہ نیکٹیو جملے نہیں بنائیں لیکن اپنی پرسنلیٹی کے مطابق ہی بنائیں کچھ اس طرح کے فیک جملے نہ بنائیں کہ آپ تو بالکل ایک ایکٹنگ کرنے آئیں یا ایک ایسے ریم میں رکمنڈ ہونے آئیں پکچر سٹوری میں پکچر کو ہور سے دیکھیں جو بھی آپ کو مائنڈ کہتے ہیں اس کے مطابق کچھ پوزیٹیو سٹوری اچھی سٹوری بنائیں جس کا کوئی نتیجہ بھی ہو مثلا جس طرح آپ ایک سٹوری لکھتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا درمیان میں سارا تیم بتاتے ہیں اور اس کا اچھے سرکے سے کرتے ہیں جس کا موارل کچھ اچھا نکلتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کے میریٹس اور ڈی میریٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے صحیح صحیح لکھنے ہیں جو آپ کے اندر واقع ہی ہوں یہ نہ ہو کہ آپ اسی چیزیں لکھ رہے ہوں کہ آپ بالکلی فیک قسم کیوں کیونکہ یہ جو آپ چیزیں جو بھی اس دن پر کریں گے وہ آپ سے انٹریو میں پوچھی جانی ہے اور آپ پہ اگر چیزیں میچ نہیں کرتے ہوں گی تو آپ وہاں پہ نوٹ رکمنٹ ہو جائیں گے آپ نے یہ سارا ٹرو رہنا ہے جو آپ ہیں آپ نے بارے میں ان کو بتائیں کچھ پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ فیک مننے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے آپ ان کو بتائیں کہ یہ میری پرسنیلٹی اس کو مطابق آپ مجھے جاج کریں پرپیشن کر کے جائیں پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیس کریں تو یہ ہمارا جو ہے اس اس بھی ٹیسٹ کا سیکنڈ ڈے ہے یہ سیکنڈ ڈے کے ٹیسٹ ہے ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں بسیکلی سمری بتا دیتا ہوں اس میں آپ کا انٹریجنس ٹیسٹ ہوں گے اور سائکالوجیکل ٹیسٹ ہوں گے سائکالوجیکل ٹیسٹ میں آپ کی سائکی چیک کی جائے گی کہ آپ کا مائنڈ کس طرح کیا پوزیٹیو ہے آپ کا مائنڈ کس طرح کہ چیزوں کو کس طرح پرسیو کرتا ہے اور کیا آپ آرمیکلی فٹ ہیں کی نہیں ہیں یہ انٹریجنس ٹیسٹ ہوں گی انٹریجنس ٹیسٹ ہوں گی جب سائکالوجیسٹ آپ کا انٹریجنس ٹیسٹ لے گا نیکس ٹیسٹ میں تو یہ چیزیں چیک کرے گا پورا ڈوزیر دیکھیں گا آپ کو اس کے مطابق آپ کو جج کرے گا تو یہ تھا آپ کا ایسیس بی کا سیکنڈ ڈے اور آپ انشاءاللہ نیکس ٹیسٹ ویڈو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ تھرڈ ڈے پر ایسیس بی کیا ہوتا ہے ویڈو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ